پوری دنیا کے مسلمان عید و فطر کو مذہبی اقیدت اور جوش و خروش سے مناتے ہیں ہر شخص اپنے اور اپنے اہل خانے کے لیے خصوصی تیاری کرتا ہے مگر یہ میٹھی عید کچھ کمگن یادے بھی لاتی ہے ان لوگوں کی جو اب ان میں موجود نہیں میں اپنی والدہ صاحبہ کی قبر کے لیے جادر لینے آیا ہوں دادا ابو کے لیے کیونکہ عید کا موقع ہوتا ہے ہم نئے کپڑے وغیرہ خود اپنے بچوں کے لیے سب کے لیے لیتے ہیں تو ان کا بھی آنکھ ہوتا ہے اس عید میں ہمارے دادا ابو دادی امینی ہے میں نے چادر لیے ان کی قبر پر چڑھانے کے لیے میں اپنے والد صاحب کے لیے یہ سب لینے آیا ہوں ہم ان کو مس کرتے ہیں وہ ابھی فوت ہو چکے ہیں جب بھی عید آتی ہے تو ہمیں ان کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے ہم بہت یاد کرتے ہیں اپنے والد کو اپنی دادا ابو کی قبر میں آئیوں چادر چلانے کے لیے مجھے ابو بہت یاد آتے ہیں ہاں جی یہ عید کے دنوں میں ہم یہ سٹال لگاتے ہوتے ہیں یہ چادریں وغیرہ پھول اور فریش فلاور ہوتے ہیں ہمارے پاس تو مطلب ان کے پرائز یہ پچاس سے لے کر ڈیٹھ سو دو سو روپے کی ہم یہ سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور عید کے دنوں میں ہم یہ بڑا سٹال لگاتے ہیں جہاں ان بچھر پیروں کو عجر سوا پچانے کے لیے وہاں عید و فتح کی نماز کے بعد مسلمان قبرستان کا رکھ کرتے ہیں اور ان کے آخری آرامگاہ پر تازہ پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں اور اس طرح ان سے عقیدت اور محبت کا ازار کیا جاتا ہے ہر شخص عید کی خریداری میں ان چادروں کو شامل رکھتا ہے عید کے دنوں میں یہ چادریں بزار میں بہت سانی دستیاب ہوتی ہیں اور جگہ جگہ ان کے سٹال دیکھنے میں ملتے ہیں پاکستان ٹیلویجن کے لیے انعام کازمی اٹک موسیقی